اگر ہم عطیت میں جیئیں گے تو بھی پریشان رہیں گے اگر ہم بھوشش میں جیئیں گے تب بھی پریشان رہیں گے ہمیں ورطمان میں جینا ہوگا کسی بچے کی طرح تب ہی آپ خوش رہ پائیں گے کیونکہ اگر ورطمان میں آپ نے جینا سیکھ لیا تو بھوشش کا اچھا ہونا تیہ ہے فلال آپ کے ورطمان کو آپ کے آج کو خوبصورت بنانے کی کوشش یعنی آپ کے تارے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے مددگار ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپک کپور جی جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نوشکر آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپک کپور جی اور وہ آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ورطمان کو یعنی اپنے آج کو کیسے جینا ہے تو شلی آپ نے تو تیاری کی ہی ہوگی آج کو لے کر لیکن آپ کی تیاریوں میں اگر تھوڑا اضافہ کر دیا جائے تھوڑا انہیں اور شارپ کر دیا جائے اور پن پوائنٹڈ فوکس کر دیا جائے تو کیسا رہے تیاری کر آئیں گے آپ کی جوتش گروہ کی مدد سے سب سے پہلے میشر وشب آپ ہو جائے گے تیار میشراشی والے اگر لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ ان کا دل بھی جیت سکیں گے ایسا کرنے سے جو آپ کو خوشی ملے گی اس کی تلنا کسی اور چیز سے کی ہی نہیں جا سکتی اس سمیں کا پورا فائدہ اٹھائیے اور اپنے سے جڑے رہیے کیا کرنا چاہیے سممہ میں رشتوں کو بھی سنبھالے رکھنا ہے اور اپنے بڑے بزرگوں کی سیوہ بھی کرنی عارتھک درشتی کون سے یہ سمیں آپ کی مدد کرتا رہے گا کہ آپ ایسا سب کچھ کر سکیں جو آپ کرنا چاہ رہے یہ بھی ایک بہت بڑا عشیر وات کیا نہ کریں اس سممہ میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کے من میں کسی بھی طرح کا کوئی کھٹکا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں تاکہ کوئی گلتی نہ ہو جائے بریشب راشی والوں کو کئی طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ویچار نہ ملے تو یہ بھی ایک بہت بڑی زندگی کی رکاوٹ ہے جو سکھا آبھاس نہیں دے سکتی اس لیے بھی کسی پریشانی سے بچ کر ہی چلنا ہوگا کیا کرنا چاہیے اس سممہ میں کام کات سے جڑی پریشانیوں کو سمجھیں اگر آپ کے بہت سے آپ کے سینئرز آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اسے بھی سنبھالنے کی کوشش کر لیں کیا نہ کریں اس سممہ میں پیسے سے جڑی اہمیت کو سمجھنے میں کوئی کمی نہ رکھے اگر لوگوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو انہیں بھی سنبھالنا ہے پر کسی بھی طرح کے لین دین میں کوئی لاپروہی نہ بھرتے لین دین میں لاپروہی مت بھرتیا گا یہ تیچھوئی سی بات ہے اس کا خیال رکھے گا سب کچھ ٹھیک رہے گا سوال لیتے ہیں زر سوال ہمارے سامنے ہے روپم کماری کا ستائیس ایک انیس سو تیرانوے دو بج کا دس منٹ دو پہر بعد ان کا جن ہوا ہے بھرت پور بیہار دربھنگا زلے میں نوکری کب تک ملے گی کنڈلی میں کیا کوئی گرہ دوش ہے تو اس کا اپائے یہ آپ سے جانا چاہتی ہیں ایک سپنا ہے کیا وہ پورا ہو پائے گا روپم آپ کی کنڈلی ہے جی میتھن لگن کی اور مین راشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے بھدگی اور انتردشہ چل رہی ہے سورے کی مئی دوہزار اٹھارہ تک کب تک ایک اچھی سی جوب لگے گی کتنا سندر سوال ہوتا ہے اس میں امید چھپی ہے اس میں آپ کی محنت چھپی ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کو آگے چل کے کرنی ہی پڑے گی اب سے دو سال کے بعد آپ کو اچھی جوب مل سکتی ہے آپ کا کیریئر بن سکتا ہے اپنے فوکس کو بڑھانا ہوگا آنے والے سمجھ دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ کوئی سپنا ہے آپ کے مند میں کیا وہ پورا ہو سکتا ہے پر یہ نہیں لکھا کہ سپنا کیا ہے جب بھی آگے سے میل بھیجے سپشت لکھیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے تاکہ اس کا سٹیک آنکلن کیا جا سکے ویسے میں کنڈلی سے ایک سپنا آپ کا دیکھ رہا ہوں اسے میں یہاں پہ بتاؤں گا نہیں وہ آپ سمجھ جائیں گی جب سنیں گی وہ سپنا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پورا کرنے کا بھی سمجھ نہیں آیا رکھ جائیے پہلے اپنا کیریئر بنالی جی پھر سوچیں تو دو سال بعد آپ کو بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے ایسا آپ کی کنڈلی دکھا رہے ہیں اب نہیں بات آپ کے سپنے کی تو آپ نے سسپنز رکھا ہے ہمیں تو سپنا بتایا نہیں ہے لیکن آپ کی کنڈلی کا آنکھ لن یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی سپنا ایسا ہے جو جوتش گروہ سمجھ چکے ہیں لیکن وہ آپ کا اور جوتش گروہ کا سیکرٹ ہے اس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے اس کے لئے اتنا پریشان مت ہوئیے گا کہ آپ کا آج گر بڑ ہونا شروع ہو جائے آگے میتھون اور کرک راج اب آپ کے لئے دیکھتے ہیں آپ کا آج کو لے کر کیا سپنا ہے تو آئیے آپ کے سپنے کو تھوڑا اور چمکا دیتے ہیں آپ کو یہ بتا کر کہ راجبھل کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میتھون راشی والوں کا رشتوں کی اور جھکا بڑھ رہا ہے اور کوئی پیار کا رشتہ بھی ایسا ہے جو آپ کو اپنی اور کھیجنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں آپ کے من کا اتار چڑھا پھر بھی بنا رہ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں رشتوں کی اچھائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہی بات بنے گی بہت زیادہ آلوشناتبک روئیہ اپنانے سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا تب ہی جا کر رشتوں میں گرمہت بن پائے گی کیا نہ کر اس سمجھ میں کام کاج کے شیطر میں لوگوں سے تالمل بنائے رکھنے میں کوئی کمی نہ آنے دیں ویسے بھی آپ کا اگیان اور آپ کی شمطائیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو سدھار نہ پڑے گا تاکہ آپ کے خلاف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کرکراشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنا اس سمیں کی پراتمکتہ ہونی چاہیے آپ کے اندر کچھ نکارات مکتہ ہے جو آپ کو لوگوں سے الگ خلق کرتی چلی جا رہی یہی اس سمیں کی پریشانیوں کا کارن کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اگر لوگ ناراض ہیں تو ان کارنوں کو سمجھیں اپنی باتوں میں بہت زیادہ ونمرتہ لے آئیں تاکہ کسی بھی پریشانی کو سنبھالنا آسان ہو جائے کیا نہ کریں سمجھ میں پڑھائی لکھائی ہے کام کاج کا شیطر ایسا ہے جسے بہت آسانی سے آگے بڑھائے جا سکتا ہے اچھی بنتی رہی پریشتیوں میں اس لیے کوئی کمی نہ آنے دیں لوگوں کے پرتی اپنے ویوہار کو بھی کٹھے نہ بناتے چلے جائیں لوگوں کے پرتی کر اپنے ویوہار کو ہم سخت بناتے چلے جائیں گے رشتوں میں فرق پڑھ سکتا ہے تھوڑا سا مردو بھاشی پیار کے ساتھ پیش آئیے آگے بڑھتے ہیں جوتش گروہ سنگھ اور کنیہ راشی اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے آج کے دن تو آج جو بھی نظر آ رہا ہمارا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے آج کو خاص ضرور بنا دیں گے آپ کیسے برائیں گے ہم نہیں ہم بتائیں گے بنائیں گے آپ کیا کریں کیا نہ کریں دھیان سے سنیے اور چلیے اس راستے پر سنگھ راشی والوں کے لیے حالات اس لیے مددگار ہیں کیونکہ آپ سے محنت کروا پا رہے ہیں زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنی محنت کو اور مضبوط کر لیں اپنے گیان اور اپنی شمتاؤں کو استعمال کر لیں کیونکہ ایسے اچھے موقع بھی کبھی کبھی بھی ملتے ہیں کیا نہ کریں سممہ میں کسی پیار کے رشتے سے جڑی کٹھنائیوں کو سمجھیں پر اپنوں سے ملتی ہوئی مدد کو بھی کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں جو لوگ آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کسی بھی وجہ سے ناراض نہ کریں کنے راشی والوں کے لیے اچانک دھن لاب کی سمبھاونائیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے گھر پریوار میں خوشیاں بھی بنی رہیں اور آپ اپنوں سے جڑے رہیں ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے تارے کیا کرنا چاہیے سممہ میں گھر پریوار کی ضرورتوں کو سمجھنا ہوگا تب ہی آپ ان سے جڑی چنوٹیوں سے پار پا پائیں گے ایسے میں اپنے پیسے کی ستیتی کو سمجھنے کی بھی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سممہ میں لوگوں سے جو اچھی صلاحہ مل رہی ہے اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں ایسی کوئی غلطی نہ کریں کہ آپ اس اچھی صلاحہ کے چلتے لوگوں کی ہی غلطی نکالنا شروع کرتے ہیں تو دوسروں میں غلطی ہے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجئے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ یا تو ناراض ہو جائیں گے یا آپ سے دوری بنانا شروع کر دیں گے اور دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں اب لیتے ہیں سوال سوال انہوں نے پوچھا ہے ان کا نام ہے امن لکھتے ہیں کہ جس طرح سے جتنی سادگی سے آپ پریڈکشنز دیتے ہیں وہ انہیں بہت پسند آتا ہے بہت اہم بات کہی ہے امن آپ نے سادگی سے بات کرنا یا سادگی اپنے اندر لا پانا دنیا کا بہت مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے آسان بھاشا یا آسان شخصیت بن پانا بہت کٹھن ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ بننا بہت آسان ہوتا ہے اور آسان سی زبان میں خاص باتیں آپ تک پہنچا پانا اور مشکل کام ہوتا ہے اور وہ جوتش گروہ کرتے بھی ہیں تو واقعی بادھائی کے پاتھ رہیں اور آپ بادھائی کے پاتھ رہیں کہ آپ نے یہ رشتہ نبھاتے ہوئے اس کی بہت مائنیوٹ چیز چھوٹی چیز پکڑی ہے خیر آپ کی پہلے کونڈلی لیتے ہیں 18 ماہی 1973 6.15 منٹ صبح دلی میں ہوا ہے جن تین مہنے پہلے کچھ ایسے unavoidable circumstances تھے جس کی وجہ سے ان کی جاوڈ نہیں رہی اب ان کے پاس نوکری نہیں ہے situation ایسی ہے جو تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے ایفورٹس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے بزنس سیٹ اپ کے بارے میں بھی یہ سوچ رہے ہیں تو کیا ان کے لئے صحیح رہے گا نوکری کی تلاش کر رہے ہیں یا بزنس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں امن آپ کی کونڈلی ہے جی ورشب لگن کی اور وششک راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی اپریل 2019 تک تین مہینے پہلے آپ کی جاب چھوٹ گئی تھی پھر جاب ملی نہیں اب چنتہ کی بات ہو گئی کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے دیکھیں یہ جہاں تک اچھی جاب کا سوال ہے وہ تو آپ کو ملے گی دسمبر 2018 میں ایک سال بچا ہوا ہے اس لئے جو جاب ملے اسے لے لیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اپریل 2018 میں آپ کو ایک جاب ملے شاید وہ آپ کو اتنی اچھی بھی نہ لگے پھر بھی دیکھیں خالی بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے دیکھیں خالی بیٹھا نہیں جا سکتا خالی جہاں آپ بیٹھے نہیں کہ ٹینشن آپ کی اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا جاب آپ کو ابھی ایک ملے گی اپریل کے آس پاس ہو سکتا ہے آپ اسے بہت سارسفائیڈ نہ ہو لیکن اس جاب کو اس لئے کرنا ہے کیونکہ پھر دسمبر 2018 میں ایک بہت اچھا موقع ملے گا آپ کو جاب کا یعنی قسمت بہتر سے بہترین کی طرف آپ کو لے جا رہی ہے آپ ہی مت جھجک جائیے گا کہ نہیں صاحب یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ملوکری نہیں کریں گے ایسے ہی راستہ بنتا ہے زندگی کا طول اور وشک راشی ہم آپ کے لئے دیکھتے ہیں کہ آج زندگی کیسا راستہ دکھا رہی ہے کیسا راستہ بنا رہی ہے اور اس راستے پر آپ کو کہاں پر سترک رہنا ہے طولہ راشی والوں کے لئے حالات کئی طرح سے آپ کی پکڑ میں آتے چلے جا رہے ہیں اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پرستیتیوں کو بہت سوجبوچ سے سنبھالنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممم ہے آپ کی زندگی کا راستہ آپ کی اپنی محنت سے کھولے گا اس پریاس میں آپ کی قابلیت آپ کو ہر طرح سے مدد بھی کرے گی آپ کی سندر بنتی ہوئی مان سکتا اس میں پورا یوگدان دے سکتے ہیں کیا نہ کریں سممم ہے نہ تو بڑے بزرگوں کی علوش نہ کریں اور نہ ہی اپنی محنت کے خلاف سوال کھڑے کریں ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ دھے چھپا ہوا ہوتا ہے اس لئے جو بھی اچھے موقعیں مل رہے ہیں انہیں گوائیں نہیں رشچک راشی والوں کے بڑھتے ہوئے خرچوں کا اثر کچھ یہ بھی ہے کہ آپ کا من بھٹکا رہے اور آپ جلدبازی میں بھی فیصلے کریں اس لئے جو بھی کریں بہت شانتی کے ساتھ اور سیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سممم ہے آپ کی آرثک ستیتی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی کی خوشیاں بھی بڑھ رہی ہیں لوگوں سے بہتر ہوتا ہوا تالمیل آپ کی زندگی میں سکون کی بھاونا لاسکتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا شیرات کیا نہ کریں اس سممم ہے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو آپ کے اپنوں کا یا آپ کے بچوں کا دل دکھا دے اس لئے کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی انجانے میں بھی نہ ہو جائے تو کچھ بھی کہنے کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے اگر آپ ایک بار سوچ لیں گے تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی یہ بہت ضروری ہے درور وقت راشی غلطی آپ سے دیکھیں نہیں ہوگی کیونکہ آپ آپ کے تارے کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی راشی میں جھانکنے کے بعد آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں دھنو راشی والوں کے لئے لاب کی استطیق آپ کی اپنی قابلیت سے بنے گی پڑھائی کی اور دھیان دے کر جو آپ اپنے لئے بھوشیہ کا راستہ بنا رہے ہیں وہ آپ کا بہت دور تک ساتھ نبھا سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں محنت کرنے کا سمجھ اور محنت سے ہی آپ کی زندگی کی شبتہ بڑھے گی دھنلاب کے سادھن بھی اسی وجہ سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے کیا نہ کریں سممہ میں جب بھی حالات آپ کی مدد کر رہے ہوں تو تھوڑا بہت خرچہ زیادہ ہو جانا صبح ہو ایک سی بات ایسے میں گھبرائیں نہیں پر اپنے خرچوں کو اتنا بھی نہ بڑھا لیں کہ وہ ایک نقصان کا روپ دھارن کر لیں مکر راشی والوں کو اپنے کام کاج کستیتی کو بہت دھیان پورک سمجھنا ہوگا کسی بھی کام یا کاروبار میں پیسہ بھی لگ سکتا ہے پر آپ کی محنت بھی لگ سکتی ہے یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو آگے چل کر مدد ضرور کریں گے کیا کرنا چاہیے سممہ میں کسی بھی طرح کی جلدبازی کے وچار سے بچنا ہوگا کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس میں اتار چھڑاو کی کتنی گنجائش تاکہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ ان پریشانیوں کو بھی پہلے سے سمجھ لیں کیا نہ کریں اس میں لوگوں کی وجہ سے اپنے خرچوں کو بڑھائیں نہیں پر اپنے خرچوں کو تھامنے کے پریاس میں لوگوں کو ناراض بھی نہ کریں تو یہ ستیتی ایسی ہے جسے آگے کونہ پیچھے کھائی اس لیے کسی بھی ستیتی کو سنبھالنے کے لیے اپنی سوج ووج نہ گوائیں کم بھورمین راجی اب آپ کی ہوگی بات تو آپ دی بات میں سب سے پہلے آپ کا راجی بھل کیا کہتا ہے اور اس کے بعد جوتش گروہ کچھ خاص ٹپس دیں گے آپ کو خمراشی والوں کے لیے حالات مددگار ہیں کیونکہ بھاگی شالی ستی ہے اسی کے چلتے دھنلاب کی اچھی سنبھالنائیں بھی بنی ہوئیں کیا کرنا چاہیے سموم ہے آپ کے مطر اور آپ کے چاہنے والے آپ کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے پر آپ اپنے من میں شک کی بھاونہ لاکر اس اچھائی کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں جسے سنبھالنا ہوگا ہر اچھائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماردرشن بھی چھکا ہوا ہوتا ہے کیا نہ کریں سموم ہے اپنے پیسے سے جڑے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں صحیح یوج نہ بنا کر اپنے پیسے کو صحیح دشا میں لگانا بھی ہوگا اس کے لیے من میں صحیح بھی بنائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی پر اپنے من میں کسی طرح کی شک کی بھاونہ نہ اوپرنے دیں مین راشی والوں کے لیے حالات کٹھن ہیں کیونکہ کئی طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی کام یا کاروبار میں آپ کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی اپنے قدم سوجبوچ سے ہی آگے بڑھانے ہوگے کیا کرنا چاہیے سموم ہے اپنے کام کاج کی ستیتی کو بہت دھیان پورک سنبھال نہ ہوگا اگر کسی بھی طرح اپنے نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ ہو جائے گا اس لیے بھی ایک بچاہب کا محول بنانا پڑے گا کیا نہ کریں سموم ہے پیسے سے جڑے فیصلوں میں آپ کی کوئی گلتی مہنگی پڑ سکتی ہے اس لیے ایسی کوئی گلتی نہ کریں جب بھی اس طرح کی پرستیتیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا رک جانے میں ہی فائدہ پیسے سے جڑے ماملوں میں تھوڑا سوچ سمجھ کر ہی آگے بڑھئے گا سمحل جانا کبھی کبھی ٹھیک رہتا ہے پیسے سے جڑا کوئی بھی بڑا پیسلا لینے سے پہلے تو بس چلتے چلتے وہی بات پھر سے دہرانا چاہیں گے کہ آپ کو ورطمان میں جینا سیکھنا ہے عتیت میں جو ہوا اسے سبق لیتے ہوئے اسے بھولیے بھوشی میں کیا ہوگا اس کو لے کر اتنا بھی پریشان مت ہو جائیے اجازت نوٹ کیجئے ایمیل آئی ڈی آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم جس کے ذریعے آپ اپنا سوال پہنچا سکتے ہیں جوتش گروہ تک ہمارا ویپ سائٹ اڈرس ہے www.اشتک.in سلیچ تارے تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت کل اسی وقت پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات لیکن دیش ور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے